بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شیف عزمہ کی کچن دیسی پکوان میں خوش آمدی آج ہم بنائیں گے بینگن کی بہت ہی مزیدار اور ہیلڈی ریسپی بھروا بینگن جو کہ آپ بہت آسانی سے کم وقت میں اور کم انگریڈینٹس کے ساتھ بہ آسانی بنا سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ بھروا بینگن بنانے کے لیے ہمیں کن کن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے بھروا بینگن بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر لیے ہیں سرندی بینگن جو کہ اس شیپ میں ہوتے ہیں آپ کو ایزیلی ہر جگہ سے یہ مل جائیں گے بیسن سپائسز میں ہم نے یہاں پر لیے ہیں نمک ہلدی لہسن کا پاوڈر کٹی بھی لال مرچ کٹا ہوا دھنیا زیرہ اور لال مرچ کا پاوڈر اگر آپ کچن کے ہیلپفول اور یونیک گیجرٹس بائے کرنا چاہتے ہیں تو ہماری دراز شاپ ایزی کچن کو وزٹ کریں جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے تو چلیے ریسیپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بینگن کو کاٹ لیں گے بینگن کو ہم نے اس طریقے سے کاٹنا ہے کہ وہ الگ نہ ہو لیکن ہم نے اس میں کٹس لگانے ہے ایک کٹ ہم نے اس طریقے سے لگانا ہے اور ایک کٹ ہم نے اس طریقے سے لگانا ہے اس طریقے سے ہم نے تمام بینگن کاٹ لینے بینگن کو ہم نے ساف پانی میں دو سے تین منٹ کے لیے ڈپ کر کے رکھ دینا ہے تاکہ جو اس کی کرواہت ہوتی ہے وہ اس سے نکل جائے اور جب ہم اس پہ مسالہ اپلائی کریں تو وہ اس پہ اچھے طریقے سے جذب ہو جائے بینگن کو ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے پانی میں ڈپ کر لیا ہے تب تک کے لیے ہم اس کے لیے سپائسی سا مسالہ تیار کرتے ہیں مسالہ بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر لیا ہے بیسن ہاف کپ ہم نے یہاں پر بیسن لیا ہے اب ہم اس میں کچھ سپائسز شامل کریں گے سپائسز میں ہم لیں گے یہاں پر نمک حسب زائکا میں یہاں پر 1 ٹی سپون نمک لے رہی ہوں ساتھ ہی ہم شامل کریں گے 1 ٹی سپون زیرا 1 ٹی سپون کٹ ہوا دھنیا 1 ٹی سپون کٹیوی لال مرچ 1 ٹی سپون لال مرچ کا پاوڈر 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون لہسن کا پاوڈر سپائسز کو ہم بیسن کے ساتھ اچھے طریقے سے میکس کر لیں گے مسالہ ہم نے ریڈی کر لیا ہے اور بہنگن ہم نے پانی میں بھگو کر رکھے تھے تقریباً اس کو تین منٹ لگے ہیں بھگوئی ہوئے اب ایک ایک بہنگن ہم اس میں سے اٹھاتے جائیں گے اور جو مسالہ ہم نے بنایا تھا اس کو ہم بہنگن میں بھرتے جائیں گے اس طریقے سے مسالہ ہم نے بہنگن میں بھر دینے اس کو ہم ہلکا سا ہلائیں گے تاکہ جو ایکسٹرا مسالہ ہے وہ اس سے نکل جائے اور اس طریقے سے ہم اس کو ہاتھ کی مدد سے پریس کریں گے تاکہ مسالہ اس کے ساتھ جذب ہو جائے اور پریس کرنے کے ساتھ ہی ہم نے اس کو کڑائی میں ڈال لینا ہے آئل ہم نے پہلے اچھے طریقے سے گرم کر لیا تھا اب ہم اس میں بھینگن ڈال دیں گے اسی طریقے سے ہم تمام بھینگن بناتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہی آئل میں ڈالتے جائیں گے ہم نے اس کو بنا کے رکھنا نہیں ہے تاکہ بھینگن کا پانی ریلیز نہ ہو اگر ہی ریلیز ہوگا تو اس سے جو آپ بھینگن بنائیں گے تو وہ کڑوے بھی ہوں گے اور مسالہ بھی اس میں اچھے طریقے سے جذب نہیں ہوگا ساتھ ساتھ ہم نے اس کی سائیڈ بھی چینج کرنی ہے جو سب سے پہلا بھینگن ہم نے اس میں ڈالا تھا اس کا کلر چینج ہونے لگا ہے اس لئے ہم اس کو پلٹ دیں گے میڈیم ہائی فلیم پر ہم نے اس کو براؤن ہونے تک فرائے کرنا ہے بھینگن اس میں اچھے طریقے سے فرائے ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ سے چھے مرد اس کو ہم نے میڈیم ہائی فلیم پر فرائے کیا ہے ایک ایک کر کے ہم اس میں سے نکالتے جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرائے ہو کے یہ کتنی کرسپی اور ٹیسٹی لگ رہے ہیں ایک بہت ہی مزیدار بھروہ بھینگن تیار ہیں اس کو آپ روٹی اور پراتھے اور چھپاتی کے ساتھ لے سکتے ہیں آپ چاہیں تو پراتھا رول میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں بچے بہت ہی شوک سے کھائیں گے مزید ہیلڈی اور مزیدار ریسیپیز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں فیس بک پیج کو لائک کر لیں اور انسٹاگرام پر ہمیں فالو کر لیں تو چلتے ہوں دعاو میں یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر ملکات ہوگی اسان مزیدار اور ہیلڈی ریسیپی کے ساتھ شکریہ اللہ حافظ